مجھے بچائیں ہاں میں نے ایک گہری اور طویل نیند کے ذریعے یہ تقلیف بھولانے کی کوشش کی کتابوں کے مورچے میں سر چھپا کر اس خوف سے بچنے کی سعی کی اپنے آپ سے فرار ہونے کے لیے پشاور کا چکر لگایا ان تمام دوستوں سے گپ شپ کے لیے گیا جنہیں میں عرصے سے بھول چکا تھا صبح و شام جاغنگ کی لیکن احساسات کی یہ آگ تھنڈی نہیں ہوئی بے چینی بے قلی اور استراب کا گراف نیچے نہیں آیا اندیشوں کے زہریلے ڈنک کند نہیں ہوئے آنکھوں کی سیم خوشک نہیں ہوئی کاش بھول نگر کا درمیانی عمر کا یہ شخص فقط ایک کہانی ہوتا اس کی کہر سے ماری سرسوں جیسی بیوی ایک کردار ہوتی اس کے چھ سات بچے خیالی دنیا کے باسی ہوتے کاش اس کے بیمار والدین اور نادار بہن بھائی کسی افسانوی افق کے ٹم ٹماتے ستارے ہوتے تو میں ہاں تو میں یہ داستان کہنے کے بعد خود کو کتنا ہلکہ پھلکہ محسوس کرتا یہ کہانی لکھتے ہوئے یہ افسانہ ایجاد کرتے ہوئے خود کو کتنا موتبر سمجھتا لیکن افسوس یہ شخص کہانی ہے اور نہ ہی اس کی بیوی ایک کردار اس کے بچے خیالی ہیں اور نہ ہی اس کے والدین افسانوی بھوک ننگ اور سفید پوشی کا بھرم ایک ڈراما ہے اور نہ ہی اس کے گلے میں دبی چیخیں کسی پلوٹ کا حصہ ہیں یہ ایک ننگی کھردری اور نقیلی حقیقت ہے میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی کمپنی کے کتنے برانچ آفیس ہیں ڈاکٹر نے سینہ پھلا کر جواب دیا پاکستان میں نو اور امریکہ میں تین میں نے پوچھا اندازن آپ کا مہانہ بجٹ کیا ہوگا کاروباری احتیاط سے بولے یہی کوئی تین چار کروڑ روپے میں نے پوچھا آپ کی فرم کرتی کیا ہے مزید احتیاط سے بولے موٹر وی جیسے منصوبوں کے ٹھیکے لیتی ہے میں نے پوچھا پھر تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے خوشدلی سے بولے ہاں ہاں بہت یہ تو بہت ہی اچھا ہے میں نے انہیں ستائشی نظروں سے دیکھا انہوں نے تفاخر سے گردن ہلائی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے میں مطلب پر آ گیا ڈاکٹر صاحب کا رنگ فک ہو گیا چند لمحوں تک مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے پھر چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تان کر بولے کیوں؟ اچانک اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے سائب بیریہ کی یخ ہوا جیسے لہجے میں جواب دیا تیرہ افراد کے ایک خاندان کو اجتماعی خودکشی سے بچانا ہے ڈاکٹر کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی اور وہ آگے جھک کر بولا ذرا تفصیل سے بتاؤ ہاں کیوں نہیں؟ میں نے اپنے کام پتے ہوئے جسم کو حوصلے کی زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی بہاول نگر کا ایک سفید پوش معاشی بدحالی کا شکار ہے آٹھ سال سے بے روزگار ہے گھر کی ہر چیز بک چکی ہے مگر خاندانی شرافت کسی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی اب دو ہی راستے ہیں کوئی صاحب سروت خاموشی سے کاروبار کے لیے ایک لاکھ روپے کرزے ہس نہ دے دے یا یہ تیرہ افراد زہر کھا کر زندگی کے زہری لے تالاب سے باہر آ جائیں ڈاکٹر صاحب کیا آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے؟ اس رب جس نے آپ کو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر دیا کہ کرم سے لوگوں کو ان کا حصہ دیں گے ڈاکٹر چند لمحوں تک سر جھکا کر سوچتا رہا پھر سیدھا ہوا میری طرف دیکھا اور شرمندہ لہجے میں بولا چودری صاحب مائنڈ نہ کیجے گا آج کل ہاتھ ذرا تنگ ہے میں نے میاں محمود سے پوچھا آپ نے بینکوں سے کتنا لون لے رکھا ہے؟ میاں صاحب گھبرا کر بولے لیکن میں تو وقت پر قسطے ادا کرتا ہوں مجھے ہسی آ گئی میں بری نیت سے نہیں پوچھ رہا میاں صاحب نے اتمنان کا سانس لیا یہی کوئی ستر اسی کروڑ روپے؟ مجھے آپ سے کام ہے میں آگے جھکا وہ ہمتن گوش ہو گئے آپ ان ستر اسی کروڑ میں سے کسی کو ایک لاکھ روپے کرز دے سکتے ہیں؟ وہ فوراں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے چودری صاحب کیوں مزاگ کرتے ہیں؟ یقین کریں میرا سارا پیسہ کارٹن میں پھسا ہوا ہے میں تو اپنے بچوں کی فیسے تک نہیں دے سکتا ایک لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے ایک وفاقی وزیر سے پوچھا معاشی صورتحال کیا ہے؟ کہہ کہا لگا کر بولا وزیر آزم سعودی عرب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئیں گے میں نے کہہ کہا ختم ہوتے ہی کہا کیا خزانے میں ایک لاکھ روپے بھی نہیں؟ پھر کہہ کہا لگا کر بولے خیر ہماری حکومت اتنی بھی گئی گزری نہیں رکے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر سنجید کی سے بولے پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے فوراں مدہ بیان کر دیا بولے جعوید یقین کرو اگر تم کہو تو میں دو لاکھ کی منظوری دے دیتا ہوں لیکن اس منظوری سے چیک بننے تک اتنے مراحل ہیں کہ شاید وہ خاندان پیسوں کی آس ہی میں گزر جائے میرا خون کھول اٹھا پھر یہ لوگ کیا کریں؟ وفاقی وزیر تھوڑے سے گھبرائے چند لمحوں تک آگے پیچھے دیکھا پھر مدھم لہجے میں بولے جعوید میں اپنے دوست احباب سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ چند روز میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تم فکر نہ کرو اور میں بے فکر ہو کر واپس آ گیا لیکن اگلے روز وہ وفاقی وزیر غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے میں نے لاہور میں اپنے تاجر دوستوں سے رابطہ کیا ادھر اسلام آباد میں بلو ایریا کے سیٹھوں سے بات کی بلوچستان کے چند سرداروں کو فون کیے چودری شجاعت کے آفس پیغام چھوڑا لیکن سب کے پیسے کارٹن میں فسے ہوتے ہیں سب کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں سب اس نظام کے کل آئیے سے تنگ ہیں سب اپنے دوست احباب سے بات کر رہے ہیں اور میں ہاں ادھر میں گہری اور طویل نیند کے ذریعے اپنی تقلیف بھولانے کی کوشش کر رہا ہوں کتابوں کے مرچے میں سر دیے لیٹا ہوں شہر سے باہر بھاگ بھاگ کر جاتا ہوں گپ شپ کے لیے دوستوں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں صبح و شام جوگنگ کرتا ہوں لیکن آگ ہے کہ تھنڈی ہی نہیں ہوتی بے چینی بے قلی اور اس طرح پیچھا ہی نہیں چھوڑتا اندیشوں کے زہری لے ڈنک بیٹھنے ہی نہیں دیتے اور آنکھوں کی سیم خوشک ہی نہیں ہوتی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے ان تیرہ افراد کے کمبے سے پہلے میں مر جاؤں گا اگر اس معاشرے میں ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں تو خدا کے لیے مجھے بچائیں بیٹھنےéми بیٹھنے مقابلتا sic بہٹھنے زند Portal